سورہ کحف قرآن مجید کی اٹھارنی سورت ہے یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اس سورت میں بارہ رکو اور ایک سو دس آیتیں ہیں کحف کا معنی ہے پہاڑی غار اور اس سورت کے آیت نمبر نوتا چھبیس میں اصحاب کحف یعنی پہاڑی غار والے جن اولیاء اکرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ کحف رکھا گیا سورہ کحف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے چنانچہ حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سورہ کحف پڑھی گھر میں ایک جانور بھی تھا وہ بدکنا شروع ہو گیا تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھام رکھا تھا ان صحابی رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کا ذکر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فلاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو وہ بادل سکینہ تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا حضرت ابو دردہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا حضرت ابو سعید خزری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لئے خاص نور کی روشنی رہے گی اس سورت کا مرکزی مضبون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کحف رضی اللہ عنہم اور حضرت ذو القرنین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیے گئے کفار کے سوالات کا جواب دیا گیا ہے چنانچہ آیت نمبر نو سے لے کر چھبس تک اصحاب کحف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس واقعے میں ان لوگوں کے لئے ایک بہترین مثال ہے جو اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لئے اپنا وطن عزیز رشتہ دار دوست احباب اور اپنا مال چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اصحاب کحف چند نوجوان مسلمان تھے جو کہ بدپرست بادشاہ سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر یہ غار میں پناہ گزی ہو گئے تھے اور آیت نمبر 83 سے لے کر 99 تک حضرت ذلکرنین رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا اور اس واقعے میں بادشاہوں اور حکمرانوں کے لئے بڑی عبرت و نصیحت ہے کیونکہ حضرت ذلکرنین رضی اللہ عنہ کی حکمرانی مشرق سے لے کر مغرب تک تھی اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈڑھنے والے اس کے احکام کی اطاعت کرنے والے اپنی ریایہ سے شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آنے والے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے تھے اس کے لاوہ اس صورت میں یہ مازمین بیان کیے گئے ہیں اس کی ابتدا میں قرآن مجید کے اصحاب بیان کیے گئے کہ یہ عدل والی اور مستقیم کتاب اور مسلمانوں کو جنت کی بشارت دینے اور کافروں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنانے کے لیے نازل ہوئی ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر غمزدہ ہوا کرتے تھے اصحاب قحف کا واقعہ بیان کر کے حق ظاہر کرنے کے بعد کفار کی سرزنش کی گئی اور وہ عذاب بیان کیا گیا جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے ایمان لانے والے اور نیک آمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا جنت اور اس کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے ایک امیر آدمی جو کہ متقبر اور کافر تھا اور ایک غریب آدمی جو کہ مومن تھا ان کا واقعہ بیان کیا گیا تاکہ مسلمان اپنی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان نہ ہو اور کافر اپنی دولت کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑھیں دنیاوی زندگی کی ایک مثال بیان کی گئی فرشتوں کی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا آیت نمبر ساٹھ سے لے کر بیاسی تک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا آخرت میں کفار کے آمال برباد اور ضائع ہونے کا اعلان کیا گیا نیک آمال کرنے والے مسلمانوں کو عبدی نعمتوں کی بشارت دی گئی آخر میں یہ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد اور انتہا نہیں سورہ کحف کی اپنے سما قبل سورت بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اور چونکہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی تھی اس لیے اس کے بعد وہ سورت ذکر کی گئی جس کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ کحف کی ابتداء بنی اسرائیل کے اختتام سے مناسبت رکھتی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد پر ہوا تھا اور سورہ کحف کی ابتداء بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوئی تیسری مناسبت یہ ہے کہ یہودیوں کے کہنے پر مشرقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین چیزوں کے بارے میں سوال کیا ان میں سے ایک چیز یعنی روح کے بارے میں سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دے دیا گیا اور دوسرے دو سوالوں یعنی اصحاب کحف رضی اللہ عنہم اور حضرت ذو القنین رضی اللہ عنہ کے واقعے کا جواب سورہ کحف میں دیا گیا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار سورہ کحف کی تلاوت کرنے اور اس میں موجود اپنا پیغام سمجھنے کی